سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں بہت غور سے سنے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے پھر جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں دیکھیں اپنی ذمہ داری ضرور نبھائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر آج کل مسلمانوں کے خلاف جو پیرپیگنڈا چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جو شاجشیں ہو رہی ہیں اور جس شاجش کے تحت مسلمانوں کو گرفتار اور مارا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے یہ آپ سب پر کے دیکھیں بلکل روز روشن کی طرح آیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کا چاہے کھیل بنا دے اور جس کا چاہے کہ کھیل بگاڑ دے بلکل کہ دیکھیں میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں بی جے پی کا کھیل اللہ رب العزت نے بلکل بگاڑ کر کے رکھ دیا اور اللہ رب العزت نے کیسے بگاڑا یہ میں آپ کو دیکھیں بتا دیتا ہوں کہ بی جے پی کا کھیل بی جے پی نے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کہ دیکھیں طرح طرح کے نعرے دیئے ہیں بی جے پی کا کھیل اسی کی پارٹی کے ایک لیڈر اسی کی پارٹی کے ایک مضبوط لیٹر جس کا نام ہے شبراز سنگھ چوہان کہاں کا رہنے والا ہے یہ کہ دیکھیں مدھی پردیش کی ایک بڑی ریاست کا مکہ منتری ہے اسی کا ایک بیٹا ہے کارٹی کی چوہان کارٹی کی چوہان جو ہے یہ شبراز سنگھ چوہان کا کہ دیکھیں ہونہار بیٹا ہے اس نے بی جے پی کا بلکل کہ دیکھیں کھیل بگاڑ دیا اپنے بی جے پی نے دیکھیں جتنی محنت اب تک کی تھی جتنی مخالفت اسلام کی کی تھی کارٹی کی چوہان نے اپنی ایک سبہ کے اندر اپنے ایک پرگرام کے اندر بی جے پی کا بلکل کہ دیکھیں کھیل بگاڑ دیا اس نے کیا کچھ کہا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں میرے پاس پورا ویڈیوز کا موجود ہے میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں لیکن آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ بی جے پی جب سے حکومت میں آئی ہے اس نے مسلمانوں کو بھگانے کی بات کہی مسلمانوں کو کہ دیکھیں شر پسند کہا مسلمانوں کو اتنگباد کہا اسلام کو کہا دیکھیں اس نے اتنگوادیوں کا دین کہا اس اتنگوادیوں کا مذہب کہا ازان کے اوپر کہ دیکھیں اس نے سیاست کی لیکن اللہ رب رسط جو ہے نا ہمارا خالق و مالک ہے اللہ رب رسط اس دین کا مالک ہے اور آپ جانتے ہیں اللہ رب رسط نے قرآن مجید میں دیکھیں اشارت فرمایا سورہ صف کے اندر اللہ رب رسط نے 28 پارے میں رب اشارت فرماتا ہے رب فرماتا ہے کہ یہ اسلام کا چراغ ہم نے جلایا ہے اور ہم اس کو جلا کر ہی رہیں گے اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے آپ دیکھیں تو سہی بی جے پی بھگاؤ مسلمانوں کو مارو مسلمانوں کو اسلام برا دین ہے ازان بری چیز ہے یہ مذہب برا ہے اس کے ماننے والے برے ہیں لیکن کارتی کے چوہان نے جو کہا نہیں دیکھیں آپ اس پہ آتے ہیں کارتی کے چیزے نے کہا کہ میں اسلام کو امن اور شانتی کا مذہب مانتا ہوں بی جی پی کو لگی گولی بی جی پی کو لگی برچے آر ایسیس کی نیند خراب پہلے جنگلے میں ہی کیا کہا کہ میں اسلام کو سلام کرتا ہوں کہ وہ امن اور امان کا کے دیکھیں مذہب ہے اس نے آگے کہا کہ میں نے اسلام سے بہتر دین کے دیکھیں نہیں دیکھا آگے کہتا ہے کہ مسلمان کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں مسلم ایمان والے کو یعنی مکمل اسلام ایمان والے کو جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے اپنے دین پر کہدے کی ایمان رکھتا ہے اپنی مذہب کو مانتا ہے اپنی صوبے کو اور اپنی دیش سے محبت کرتا ہے کارتی کے چوہان نے کہا کہ میں مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پیس فول کہدے کی لوگ ہوا کرتے ہیں آر ایس ایس کی نیند خراب بشویندو پریشن والے انتہائی پریشان ہے اس بیان سے اس نے آگے کہا کارتی کے چوہان کہتا ہے کہ میں نے ازان سے بہتر کہ دیکھئے کوئی بھی ازان سے بہتر میں نے پریٹ نہیں سنا وہ کہتا ہے ازان سے بہتر میں نے کوئی نہیں کہتے کی بیان یا کوئی اعلان نہیں سنا اس نے ایک جملہ پڑھ کر کی بھی سنا اس نے کہا ازان میں ایک جملہ ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کارتی کے چوہان نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آئیے کامیابی کی طرف آئیے بہتری کی طرف آئیے کی آسانیوں کی طرف کارتک چوہان کہتے ہیں کہ اسی کا دیکھیں ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آئیے سب بھائیچاری کی طرف کارتک چوہان کے ان جبلوں نے جہاں بی جی پی کا کھیل بگاڑا وہیں کیا دیکھیں بی جی پی کے تمام بڑے لڈر اور وہ اسلام دشمن جو ہیں جو رات و دن کی بی جی پی کی پنگی بجانے کے لئے ہیں اور اسلام کو کیا دیکھیں نیچے دکھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب پر کارتک چوہان کا بیان بڑا بھاری کے دیکھے پڑھائے کارتک چوہان یہی خاموش نہیں رہے انہوں نے کہا کہ میں نے آزان کو سن کر کہ مجھے سکون پہنچتا ہے اور آگے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کے لیڈر اور ان سے بہتر اسلام کا پارٹ پڑھانے والا میں نے دنیا کے اندر آج تک کسی کو نہیں دیکھا کارتک چوہان کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی کے دسترخان پر جائیں تو پہلے چالیس گھر پیچھے اور چالیس گھر سامنے دیکھیں کہ کسی کے گھر سے دعا بھی اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کھا کر کے سو نہ جاؤ بلکہ کیا کرو سب کو دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہی محلے کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر دوسرے لوگ کے دیکھیں بھوکے سو جائیں کارتک چوہان کہتے ہیں کہ اسلام جائے یتیموں سے محبت کرنا سکاتا ہے بیواؤں سے محبت کرنا سکاتا ہے یتیم میں مسکینوں سے محبت کرنا سکاتا ہے غور بے سہارا اور کمزور لوگوں کا کے دیکھیں سہارا بنتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں تو صحیح اللہ میں اقبال نے کے دیکھیں وہ ایک شیر کہا تھا اور مجھے بار بار کے دیکھیں یاد آرہا ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اسلام کو کون مٹا سکتا ہے اللہ جس سے چاہے کہ دیکھیں کام لے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں کارتک چوہان کا وہ جملے آپ بھی سن لیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بی جے پی آر ایس ایس اور ویش وندو پریشت پریشان ہے نا اس کی پریشانی کو بڑھائیے اس ویڈیو کو دوسروں تک کے دیکھیں تیزی کے ساتھ پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کارتک چوہان کا ویڈیو دیکھیں اسلام کا مطلب ہے چین اسلام کا مطلب ہے محبت اور جو امن چین محبت انسانیت جو دھرم سکاتا ہے اس دھرم کو میں سلام کرتا ہوں ساتھیوں مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلم ایمان والا جو اپنے خدا پر پورا یقین کرتا ہے جو اپنے خدا کے بنائے ہوئے سبھی نیاموں کو مانتا ہے جو اپنے راشت سے اپنے دیش سے محبت کرتا ہے جو بزرگوں سے یتیموں سے گریبوں سے محبت کرتا ہے جس کے دل میں گریب کے لیے بے سہارا لوگوں کے لیے جس کے دل میں ہمدردی ہو ایسے مسلمان بھائیوں کو کارتک چوہان سلام کرتا ہے قلیبوں سے محبت کرتا ہے